بینک کی ملازمت اپنی تنخواہ پر حج کرنا چاہیں تو کیا حج جائز ہوگا یا نہیں جائز ہوگا ایک ماہ پہلے ایک مسئلہ پر تفصیلی خط لے کر تفصیلی جواب مانگا تھا مگر آپ نے اس کا حل نہیں بتایا بینک کی ملازمت کے سلسلے میں مجھے یاد نہیں ہے سوال اس میں سوالات بہت آ جاتے ہیں تو وہ ذہنی ربط باقی نہیں رہتا یہ سوال جائز یاد نہیں ہے دوبارہ بھیج دیں دارالکفر میں جانے کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اسلامی حکومت ولیوالعمر ہوتی ہے یعنی جان مال عزت کی محافظ لیکن آج کل پاکستان میں کہاں تک جان مال عزت محفوظ ہے عربوں میں بھی جبر ہے اور آزادی نہیں ہے کیا مغربی مالک میں آزادی نہیں ہے جبر یعنی کافروں کا ہم مسلمان کر رہے ہیں دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سی اسلامی صفات ہیں جن کو ان لوگوں نے گفار نے مغرب نے اپنا لیا ہے اور ہم سے بہتر اپنا لیا ہے لیکن اس کے باوجود ہم اس معاشرے کو ابھی تک اسلامی معاشرہ نہیں کہیں گے جب تک کہ ان کے ہاں دین کا کھلم کھلا اقرار نہ ہو مساجد عام نہ ہو مسلمانوں کی تعداد بہت بڑی حد تک بڑھنا جائے پاکستان ایک اسلامی معاشرہ ہے لیکن یہاں کی حکومت اسلامی حکومت نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں بے جان و مال عزت عبروں کی ابھی تک ہی حفاظت نہیں ہے جب حکومت اسلامی ہو جائے گی تو جان و مال اور عزت عبروں خود بخود محفوظ ہو جائیں گے پردہ کتنی عمر میں فرض ہوتا ہے بلوغت کے فوراں بار معاشرہ میں یہ بات عام ہے کہ آیت کریمہ اور آیت کرسی بہت گرم اور جلالی آیات ہیں ان کا زیادہ قصد سے ورد کرنا دنیاوی نقصانات رموجب ہوتا ہے وضاحت فرمائیں ایسی کوئی بات نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ کریں یہ باتیں ان لوگوں نے پھیلا رکھی ہیں جو کہ غلط صلیت قسم کے وضائف پڑھتے پڑھاتے ہیں اللہ کے کلام میں کبھی کسی شکل میں نقصان نہیں ہوتا کسی حالت میں اللہ کے نام میں اللہ کے کلام میں نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں ہے ماں سے بیٹی نے کچھ رقم ادھار لی بیٹی ادا نہ کر سکی اور ماں فوت ہو گئی جبکہ زندگی میں ماں مانگتی رہی کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے اب ایسا کیجئے کہ اس رقم کو ماں کی ملکیت میں واپس کر دیں اور وراثت میں آپ کا جو حصہ آتا ہے وہ آپ لے لیں اور دو حصہ دوسروں کا آتا ہے ان کو دے لیں برائے مہربانی یہ بتا دیں کہ اگر مذہب گھر کے قریب ہو تو مرد کے لیے گھر میں نماز پڑھنا جائز ہے ہرگز نہیں اللہ یہ کہ وہ گھر میں ہی جماعت کر لے گھر میں بچے اتہائی تعداد میں ہوں کہ گھر میں جماعت ہو سکتی ہو تو کبھی کبھی وہ شکل تو جائز ہے اس شکل میں جماعت کا ثواب تو مل جائے گا مسجد کی نماز کا ثواب نہیں ملے گا ہمارے ایک ملنے والے ہیں ان کے حال ہاں سے اکثر اوقات بہت سارے پیسے اور سونا وقتاً وقتاً غائب ہو جاتے ہیں اور پھر ملتے بھی نہیں ہیں بہت پڑھائی وغیرہ کی لیکن نہ جو چیزیں واپس ملیں اور نہ ہی غائب ہونا بند ہوئیں جبکہ ان کے بچوں کی چوری کی عادت بھی نہیں ہے یہ سب کیا ہے یہ کسی چور کا کام ہے یہ کسی چور کا کام ہے ہاں کیا کریں چیزوں کی حفاظت کریں ہمارے اصل میں تواہم پرستی اس قدر زیادہ ہو گئی ہے کہ یہ نہیں دیکھتی ہے کہ نکرانی نے چورا لیا ہوں یا بچوں میں سے کوئی چورا رہا ہوگا یا بیگرم صاحبہ خود ہی ہاتھ ساف کر رہی ہوں گی یہ کوئی نہیں سوچتا ہے فوراں وضائف کی طرف بھاگتے ہیں فوراں جنات کو متہم کرتے ہیں کہ یہ جنات کا کام ہے تو اسی لئے وہ ایک لطیفہ بھی ہے نا کہ ایک گھر کے ہاں چوری ہو گئی تو ایک صاحب کو سیانے کو انہوں نے بلایا اور وہ بیچارہ دو تین دن اس نے کہا میں سوچنے کا موقع دو تو دو تین دن غور کرنے کے بعد آخر میں اس نے کہا کہ میں نے سوچ لیا ہے یہ کسی چور کا کام معلوم ہوگا ہے تو یہ کسی چور کا کام معلوم ہوتا ہے اور گھر کی آپ دینی تربیت کریں تو یہ سب ختم ہو جائیں گے بقی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی جنات کا کام ہے تو پھر اس کا سیدھا طریقہ یہ ہے کہ جو آمال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں وہ کریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مراد کو سوتے وقت کل ہو اللہ کل اوز رب الفلہ کل اوز رب الناس تینوں پڑھ کے ہاتھ پہ دم کر کے پورے جسم پہ مسائے فرماتے تھے پھر دوسری مرد پہ پھر تیسری مرد پہ یہی کچھ کرتے تھے سب بھر والے یہ کریں گھر میں آیت القرصی کا ورد کریں کوئی چور نہیں آئے گا اور مجھے تو یہ بھی امید ہے کہ گھر والوں میں ہی کوئی چور ہے تو اللہ تعالی اس کو بھی ہدایت دے دے گا کیا بلی دودھ میں مو مار جائے تو کیا اس دودھ کو پن کر پیا جا سکتا ہے جی نہیں بالکل نہیں اور جو برطن بلی کے لیے رکھا جائے اسے دودھ بغیرہ ڈال کر پلانے کے لیے تو کیا اس برطن کو دھو کر خود استعمال کر سکتے ہیں ہاں اس کو دھونا پڑے گا اور اس کو مٹی سے سات مرتبے مل کے دھونا پڑے گا اب یہ پتہ نہیں تھا کہ اس مٹی سے آخر کیوں ملنا پڑے بعض میں پتہ چلا کہ یہ انٹی بارٹک ہوتا ہے اس کو پھینکتا پڑے گا اس لیے کہ عزیز کے الفاظ ایسی ہیں والدین وفا جائیں تو ملاد منانا جائز ہے کیا بات ہے اب وہاں سے ملاد وہاں سے چل کے ویدھر آ گیا جائز نہیں ہے رب العالمین اور رحمت العالمین میں کیا فرق ہے آپ نے فرق چھوڑا ہو تو بتاؤں رب العالمین میں رحمت العالمین میں فرق پوچھا جا رہا ہے تو آپ دیکھیں ہم کہاں پہنچ گئے ہیں ہماری نظری اور عقیدے کی گراوٹ کہاں تک پہنچ گئی ہے آپ خود اندازہ فرما لیں یہ بلکل وہی بات ہے جو میں نے پیر سائن کی بات ہے کہ یا اللہ یا محمد کہے جا رہے ہو اور کوئی فرق ان کو محسوس نہیں ہو رہا ہے اللہ میں اور اللہ کی مخلوق میں یہ تو اس وقت پتا چلے گا جب وہ پوچھے گا لمن الملک اليوم پوری کائنات کے شکتہ سناٹہ شاہ جائے گا اور پھر کائنات کے جرہ جرہ یوں کہے گا لِلَّهِ الْوَاحِدِ یہ اس وقت پتا چلے گا یہ سب جو خرمستیاں کر رہے ہیں مولوی صاحبان اور پیر صاحبان کر لیں وہ مجھے پتا ہے کہ بالدوں کے کہتے ہیں کہ رب العالمین میں اور رحمت العالمین میں کوئی فرق نہیں